اسلام علیکم ایران میں کافی سرمایہ کاری کی ہے جو چینی معاشی جگری کے ذریعے خطرہ بن سکتی ہے جس کے وارننگ سگنلز پہلے ہی مل رہے ہیں ہندوستانی کمپنیوں کو مبینہ طور پر ایک ہی وقت میں ایرانی ٹرانسپورٹ اور دوانائی کے معاہدوں سے دست بردار کر دیا گیا ہے کیونکہ چین ان شعبوں میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ بیجنگ ہندوستان کو ایران سے نکال رہا ہے اس معاہدے سے دہلی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہندوستان اور چین کے تعلقات نہ صرف حالیہ تنازے سے کشیدہ ہوئے ہیں بلکہ دہلی ایک عرصے سے اپنے پڑوس میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوک سے بھی کافی پریشان ہے بیجنگ نے اپنے بیلٹ انڈ روڑ منصوبے کو شروع کر کے بہرہ ہند میں سٹیٹیجک انفرسٹیکچر پروجیکٹس میں رکم ڈالی ہے جس میں بندرگاہیں بھی شامل ہیں جن کا آخرکار فوجی استعمال ہو سکتا ہے ان میں سے ایک گوادر پاکستان میں واقع ہے لیکن خدشہ ہے کہ چین بھارت کو ایران سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ہندوستان جو واقعتاً اپنے منصوبوں کے لیے جدو جہود کر رہا ہے وہ چینی توسی پسندی کی نہیں بلکہ امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہے جبکہ چین اور ایران کا بہت زیادہ متاثرہ سرمایہ کاری کا معاہدہ میڈیا ریپورٹس کے برعکس بہت کم ہے ہندوستان کئی دہائیوں سے ایران میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کوششوں کو زندگی کی اس وقت ایک نئی لیز ملی جب سن 2015 میں جوہری معاہدے کے اختتان کے بعد ایرانی معیشت کے خلاف پابندیاں ختم کر دی گئیں بھارتی وزیراعظم نرنترہ موڈی اچھلنے میں تیزی میں تھے ایران کے پاس بہت ساری پیشکشیں تھیں جس میں بہت ساری توانائی کی فراہمی اور افغانستان اور وسطی ایشیا کا ایک گیٹ ویڈ جو پاکستان میں سے گزرتا ہے اور پاکستان ہندوستان کی برامداد کو اپنے علاقے سے منتقل کرنے پر پابندی لگاتا ہے ہندوستانی کمپنیوں نے خلید فارس کے علاقے میں فرزابی گیز فیل کو تیار کرنے کے لیے ایک پرانے معاہدے کو بازیافت کیا تھا اور سن دوہزار سولہ میں موڈی نے اپنے ایرانی اور افغان ہم منصبوں کے ساتھ ہندوستان اور افغانستان کے مابین ایک نیا تجارتی روٹ قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے ہندوستان نے اس مقصد کے لیے ایران کے جنوب مشرق میں چاہ بہار بندرگاہ کو اپگریڈ کرنے اور چاہ بہار سے افغان سرحد تک ایک ریلوی لائن بنانے پر اتفاق کیا تھا جس سے سرزمین آباد افغانستان کو سمندر تک رسائی حاصل ہوگی تجارت میں اضافہ ہوگا اور اس کی تباہ حال معشت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی چاہ بہار منصوبے نے ہندوستان کے لیے نہ صرف تیل کی درامت میں سہولیات فراہم کی اور افغانستان اور وسطی ایشیا کو کھول دیا بلکہ قریب ہی چین کی حمایت یافتہ بندرگاہ گوادر کو بھی ایک کاؤنٹر ویٹ فراہم کیا جو پاکستان کے ساحل سے ایک سو کلومیٹر نیچے ہے اور ایران کے چاہ بہار اپنی پہلی سمندری گہری پانی کی بندرگاہ ہوگی جو کئی سالوں کی تنہائی اور عدم استحکام کے باعث عدم پابندیوں کی وجہ سے عراقی معشت میں ان زمان کی سہولت فراہم کرے گی لیکن یہ منصوبہ جلد ہی مٹی میں مل جائے گا ٹرمپ نے دوہزار سترہ میں ایران جوہری معاہدے کو ختم کرنے کے عظم کا اظہار کیا تھا چاہ بہار کو چلانے کے لیے بھارت کو ایک نیٹی ساتھی کی ضرورت تھی لیکن بھارتی کمپنیوں نے امریکی پابندیوں کی ممکنہ پابندیوں کی وجہ سے اس منصوبے پر کام کرنا بند کر دیا دوزار اٹھارہ میں ٹرمپ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گیا اور اس سال کے آخر میں پابندیاں آئد کر دی گئیں لیکن چاہ بہار کو افغانستان کی تعمیر نو میں اس کی ممکنہ کردار کی وجہ سے چھوٹ مل گئی اس دستبرداری کے باوجود ہندوستان چاہ بہار کے لیے نیجی آپریٹر تراش کرنے میں ناکام رہا ہے بندرگاہ کے لیے درکار مشنری کا حصول بھی ناممکن ثابت ہو گیا ہے گزشتہ موسم گرمہ میں یہ اترہ ملی تھی کہ دہلی نے دوزار سترہ کے بعد سے اس منصوبے کے لیے مختص کردہ بجٹ میں سے ایک روپیہ بھی خرج نہیں کیا تھا کنٹینر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور بندرگاہ اپنی سالانہ صلاحیت کے دس ویصد سے بھی کم کام کرتی ہے برامدات کی کم مقدار کا مطلب یہ ہے کہ جہاز خالی کنٹینرز کے ساتھ صرف اخراجات ہی بڑھا رہے ہیں ہندوستانی بندرگاہوں نے ٹھیکا جھوٹ کی پیشکش کرتے ہوئے تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں بہت کم کامیابی ملی ہے دوستو ہندوستان نے بظاہر ریلوے پر کوئی پیشرفت نہ کر کے ایران کو خود ہی آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہے ہندوستانی کمپنیوں کے ہاتھ کھینچنے کے بعد ایران نے بھی فرضا بھی گیس فیلڈ منصوبے کے لیے نیا پارٹنر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے پابندیوں کے ڈر سے ہندوستان کے رابطے کے ایجنڈے کے ایک اور جزو یعنی بینل قوامی شمالی جنوب ٹرانسپورٹ راہداری کو بھی خطرہ ہے جو ممبئی کو ایران اور کفکاز کے راستے سینٹ پیٹرز برگ سے جھوڑے گا لیکن اس راستے کے ایرانی حصے کے ساتھ ریل رابطہ نامکمل ہے ٹرمپ کو پوری طرح سے ہندوستان کے مسائل کا ذمہ دار نہیں ٹہرایا جا سکتا کیونکہ جابہار کے پیچھے ہندوستان کا معاشر استادلال ہمیشہ متزل جل رہا ہے اگرچہ اس سے ہندوستان کو پاکستان کو نظر انداز کرنے کا موقع ملتا ہے اور افغانستان جو جنگ سے متاثرہ نارکو ریاست ہے جس کا زیادہ تر غیر ملکی امداد پر انحصار ہے اس کے ساتھ ہندوستانی تجارت مستقبل قریب میں لازمی طور پر محدود رہے گی کیونکہ افغانستان کے بیشتر حصوں کے لیے پاکستان کی جنوبی بندرگاہ کراچی اور پورٹ کاسم چابہار کے مقابلے میں سمندر کو تیز راستہ فراہم کرتے ہیں گوادر حال ہی میں ایک اور افغان ٹرانسٹ آپشن کے طور پر سامنے آیا ہے لا کارگو شپمنٹ وصول کیا افغانستان اور پاکستان کے سرد وقتن فوقتن سیاسی بہرانوں کی وجہ سے بند کر دی گئی لیکن اب دو طرف تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور جین پاکستان اقتصادی رہداری کو افغانستان تک بڑھانے کے منصوبے چل رہے ہیں اگر جو بائیڈن نے دوزار بیس میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور جی سی بی او اے میں شامل ہو گئے جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے تو چابہار منصوبے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کی زمانت نہیں ہے کہ ایران اپنی گریلو سیاست میں امریکی مخالفت سخت گیروں کی عروج کو دیکھتے ہوئے اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرنا چاہے گا یہاں تک کہ اگر وشنٹن اس معاہدے میں دوبارہ دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے تو کچھ پابندیاں بدستور موجود رہیں گی غیر ملکی سرمایہ کاری کو محدود رکھیں گے جی سی پی او اے نے دوسری پابندیاں ختم کی جن کا نشانہ غیر امریکی کمپنیوں کو بنایا گیا لیکن بنیادی پابندیاں نہیں ختم کی جو ایران کو امریکی معیشت سے آزاد کر دیں اگرچہ جی سی پی او اے کے دستخط کے بعد یورپی کاروباری ایرانی منڈی میں داخل ہونے کے خواہاں تھے لیکن ان بنیادی پابندیوں کی وجہ سے اس پیشرفت کو نقصان پہنچا جس کی وجہ سے مالی ایانت تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو گیا اور کمپنیوں کو ممکنہ قانونی خطرے سے دوچار کر دیا گیا جب ڈرمپ نے دوزار اٹھارہ میں جی سی پی او اے سے کنارہ کشے اختیار کی تو کچھ لوگوں کو خجہ تھا کہ بیجنگ مغرب کے اخراجات پر اپنے معاشی مفادات کو وسیع پیمانے پر بڑھانے کے لیے ایران سے یورپی کمپنیوں کی اڑان کا فائدہ اٹھائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا چین جو امریکہ کے ساتھ اپنے فیز ون تجارتی معاہدوں کو محفوظ بنانے کے لیے بے چین ہے اور اس کے لیے چین نے بڑی حد تک پابندیوں کی تعمیل کی ہے جس کے نتیجے میں جون دوزار بیس میں ایرانی دیل کی درامدات میں تیزی سے گمی واقع ہوئی ہے ہندوستان کا یہ خجہ بے بنیاد ہے کہ انہیں چینی بڑے پیمانے پر نکال دیں گے دہلی کی سرمایہ کاری بیجنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ واشنٹن کی وجہ سے ناکام ہوئی ہے چین پر گابو پانے کے لیے امریکی کوششوں میں ہندوستان ایک اہم شراکت دار ہے لیکن ٹرمپ کی ایران پالیسی نے تہران سے خاطرخواہ مفادات حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے داران دہلی کی علاقائی حیثیت کو مجروح کیا ہے جی سی پی او اے کو چھوڑنا ایک بہت بڑا سٹیٹیجک مقصد ہے سو دوستو دیکھنا ہوگا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو کیا قیمت چکانا پڑتی ہے اور کیا ہندوستان افغانستان اور ایران کے تعلقات میں کوئی بہتری آتی ہے یا پھر امریکہ کو چائنہ سے دشمنی مول لینا مہگا بڑھ سکتا اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی آمان اللہ